کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کس نے بنے گا کشمیر پاکستان وان شریف کا مقام بہت اچھا ہے جتنے بھی اس کی طریب کی جائے اتنی کم ہے یو جی یا کندر تیندہ کیا نا کندر تحابت کر کرنا میں اسی نا دے جو نہیں کر جاؤں اس کے بایر آنے کی دیر ہے یہ سب ہی اندر جا لے جائیں چار سالتا کسی جڑانا سانوں نے سزائے موطلہ آ دین ہے ان کے بچے آئیں گے اوتر سے لندن سے آخر لڑیں گے آرشت ملک جارج کا جو کیس ہے ویڈیو کا جو لیک ہوئی ہے اس سے نواز شیف کی رہے کے کتنے امکانات ہیں گورنمنٹ ہے کیسے چھڑ دے کی نا جائے اس ویڈیو کا کیا یہ ویڈیو میں کتنی صداقت ہے سارے جارج کراپٹ نے کیڑا جارج جی رہے پھڑیا جانا اور کراپٹ نے جی نہیں پھڑیا جانا اور کراپٹ کیسے یہ ساکھون مصار موسیقی 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 تبدیلی کیونسی ایتھر پتا ہے کیوں دا ہے آتھی کہنے ہیں آتھی ہیں آنڈا دے اندھا ہے وہ کہنے ہیں نہیں کہنے یوتھیا کہنے دے اندھا کہنے کہنے میں اسی آنڈے جو نکلیا ہوں اور منانہ سے یوتھی ہونا ہے انجو ہوگے دنے سانو تبدیلی دی سمجھ ہی کوئی نہیں آنڈی بھئی پورے پاکستان جی کاروبارتی میں شدہ پیڑا کر رہا ہے پچھلی اکومت میں صاحب ٹھیک کاروبار تھا کاروبار تھا رہے مقایت وہ کرپشنے کہاں تھی بکڑی یا کوئی مجھے بتا دیں اور اس کو تو کاما کے ایس تجا دی ہی یا آتھی میاں صرف پاکستان سے 80کی کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم صاحبہ زبانی کلامی کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کس نے بنا نا کشمیر پاکستان اگر جہاد بغیر کشمیر ملتا نا تو کبھی دیر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں جہاد لازمی ہے سترہ جہاد حضور بھائی نے کیا ہے باتوں سے مطلقہ عمل نہیں ہے یہ ہوتا ہے کیا کرنا چاہے کشمیر کے لیے جہاد 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 آپ کا کیا حیال ہے اس بار جی بلکل یہ جو ججز کا جو ویڈیو کیس ہے نا یہ سیاست میں جو ملو ہوا پراپکستان جو ہے نا یہ سب کا ان کا آپس میں ہی ہے ججز کا ویسے کام نہیں کہ کسی کے ساتھ چلے جانا اور اتر جا کے ویڈیو بنوانا ٹھیک ہے یہ سب ہی ان کا ہی کھیل ہے یہ لے دے کہ بات کو ہتم ہو سکتی تھی یہ ٹھیک ہے یہ انہوں نے ہی آپس میں یہ کھیل کی ہے کہ یہ کسی طریقہ نوازشری باہر نہ آسکے لیکن وہ ججز کہتے ہیں نا کہ انہوں نے حد بلایا تھا رشوت کے لیے نہیں ایسی بات نہیں ہوت ججز کسی کے ساتھ حد بھی جا سکتا ہے کیلے نہیں جا سکتا یہاں وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ میں نے یہ لے کے گئے ہیں مجھے انہوں نے کچھ نشاور شاہ دی ہے مجھے تو اس سے میں نے بیان لیا ہے یا ویڈیو بنائی ججز اتنے بھی پاگل نہیں ہوتے جو کسی کے ساتھ لیتے ہیں تو کوئی پروفارمیس اپنی سکیورٹی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو آپ کے نصدیکی ہے بلکل سچی ویڈیو ہے میں کہتا ہوں یہ بلکل سچی ویڈیو ہے یہ ایک بے قصور انسان کو انہوں نے ادھر رکھا ہوا ہے اس کے باہر آنے کی دیر ہے یہ سب ہی اندر جلے جائیں گا شیئر جب باہر آ جائے گا نا تو یہ جو انشاءاللہ باہر آ گا نا پھر ان کا کام ہونا ہے لیکن گیا میرے ساتھ سے بے قصور ہے یہ ابھی تک وہ ثابت یعنی کہ سامنے کیس آیا ہے نہیں ہے کیونکو کچھ ثابت کر نہیں سکے وہ کیس یہ بس وہ کہہ رہا وہ چور ہے چور ہے بس یہی کہہ رہے ہیں ثبوت کے طور پر سامنے ابھی تک کچھ آیا ہے نہیں ہے تو وہ اپنے ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے آپ نے بے گراہی کے یہ ثبوت تو پیش نہ رکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سکر اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو مطلب پتا ہے ثابت کریں کوئی دے پروف سامنے عمام کا بتا ہے نیپ نے کوئی جرم اس کے اوپر ثابت نہیں کیا نہ ہی اس کیس کا کوئی فیصلہ دی ہے ٹھیک ہے یہ اسی کو لے کے کہ یہ کیس ہو رہا ہے اور لے کے اس کے دوسری طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کسی طریقے یہ حکومت ہماری ہے پانچ سال یہ پورے کریں گے انہوں نے پانچ سال سے پہلے نہیں جانا یہ عمام کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس لگا دی ہیں کہ ہر بندہ مشکل میں ہے ابھی ٹھیک ہے اس کو صرف یہ ہی انتظار ہے کہ کمد آئے کسی اچھے بندے کی آئے تو یہ نہیں وہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہر جو گریب عوام ہے اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے اس نے کہا تھا کہ یہ میں گریب رہنے نہیں دوں گا تو واقعی گریب جو مہنگائی سے ہی مار رہے ہیں پسلی ایک کمد میں مہنگائی نہیں تھی پسلی کمد میں مہنگائی اتنی نہیں تھی عوام حوش تھی حوش حال تھی عوام اس کا سرکٹ چڑھ رہا تھا بججڈ دو ہوتے ہیں سال میں ایک بڑا بججڈ ہے یہ سال میں چار چار پانچ پیل یہ کوئن سے بججڈ ہے لیول پر لے کے آ رہا تھا لیول پر لے کے آ رہا تھا اس کو بھی موقع چاہیے تھا پانچ سے دہ سال کا ابھی مران حانٰ آیا وہ اپ لے کے پھر اس کو اس لیول پر لے کے آئے گا جو نواز شریف نے اپنے دور میں 94 کا جو پٹرول تھا وہ ہو سکتا ہے 74 پر لے کے آ جائے اتنا وقت تو لے لیا نواز شریف ہے اتنے سالوں سے حکومت کر رہا ہے ہی وقت پتہ کہ ہر وقت اپنی وقت کے مطابق جو سٹیج ہو دی اس کے مطابق ہر کام جو نا اپنے طریقے سے جو نا اپ ڈون ہوتا رہتا ہے لیکن وقت نا ہر کام مگائی ہر ملک میں ہو رہی ہے دیکھیں نا اکنامیس کئی کئی بھی دیکھیں نا مطلب صورتیات سب کی جو نا زیادہ ریڈ بڑھ رہے ہیں پٹول کے بھی ہر چیز کے بھی اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے کس کا قصور ہے کس کا قصور ہے کس کا کم صور کہیں قصور ہے عمام کا قصور نہیں ہے عمام امام کو یہی صبح کے لئے دیکھیں نا مہاری تو عمام جاری ہے دیکھیں نا کس طرح Certainly یہ کسی طرح ریقشے والا ہے کوئی بھی یہ کام کرنے والا ہے سب ان سے پوچھیں ان کی روٹی روٹی کے پوچھیں ان کے گزارہ کیسے ہو رہا ہے تیل تیلی نہیں سمجھ جانتا تیل نہیں سمجھا رہا اور دوسرا جو ہے کھانے پر نیکیشیاں جو ہیں اتنی مہنگی ہیں اس حد درجہ مہنگی ہیں تو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے ای نسلہ انہیں ہتم کارشڑ دینے ہیں تیل ایک سو ویر پر لیٹر کارشڑے ہیں انہیں دیاڑی نہیں لگ دی ساٹھی تیل پورا کریے کے دیاڑی لائیے چاندگاڑی یا لے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ایک سال ہوئے چار سال مزید ہیں وہ سب امپرویمنٹ کرلے ہیں چار سال تا کسی جڑا نا سانوں نے سزائے موت لاؤ دین ہے سمجھ دے ہو ہی کہ جڑا کٹھا گیتے ہیں اوے کار دے ویچے وہی ایساں ویشڑن ہے چار سالیں چاہے ہونے ایسا دینہ لال اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے بس ارشد ملک جج کا جو ویڈیو کیس ہے سنوان شریف کی رائے کی کتنے امکانات صحیح ہے صحیح ہے جو بھی ارشد ملک اس کے خلاف تھا وہ جھوٹا تھا جھوٹا ہے وہ ارشد ملک جو اٹھے ہیں ہاں ہاں ارشد ملک جو اٹھے ہیں وہ ویڈیو سچی ہے ہاں ویڈیو سچی ہے تو نوان شریف کی رہائی کا کوئی امکان ہے اس سے نوان شریف کا مقام بہت اچھا ہے جتنے بھی اس کی تریف کی جائے اتنی کم ہے اس کی ہاں میں کسی سے درسہ نہیں ہوں اس کی جتنے بھی تریف کی جائے نوان شریف کی وہ اتنی ملک ہے کم ہے تو کون لڑے گا ان کی رہائی کے لیے ان کا کیس اللہ لڑے گا ان کے بیٹے نہیں آئیں گے اس کے بیٹے نہیں آئیں گے کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں آتے وہ کیوں آئیں گے اس کا سال دین والا تو خدا کی ذات پاک ہی ہے نا اللہ کرم کرے گا رحم کرے گا انشاءاللہ اسلام ارشد ملک ویڈیو کیسے کیا نوان شریف کے رہائی مل سکتی ہے یہ آج مل سکتی ہے مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اوپر جو نا جرائم ثابت ہو گئے ہیں عطالت نے ان کے اوپر کیس تھالے یعنی ثابت کر دی اس لیے وہ نہیں آسکتے چار پان سال کم سے کم نہیں آسکتے تو یہ جو مریم نواز ہیں وہ بھی جیل میں ہے تو ان کا کیس کون لڑے گا اس کا کیس کون لڑے گا ان کے بچے آئیں گے اُتر سے لندن سے آ کے لڑیں گے سانر حسین نواز آ جائیں گے ایک آئے گا ایک نہیں آئے گا جب وہ پکڑا جائے گا پھر دوسرا آئے گا تو یہ جو وڈیو کا کیس ہے یہ آپ کے حال میں یہ بلکل صحیح وڈیو ہے دیکھیں یہ سیاست دانے ان کی باتیں یہ ہی جانتے ہیں یہ آپس میں جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہم جیسی یہ بولیوام ہیں مطلب ان کے کیا کہہ سکتے ہیں جو دیکھتا ہے جو دکھاتے ہیں ہم یقین کر لیتے ہیں لیکن اصل حقائق ان کو ہی بتا ہے نواز شریف کو بتا ہے چاہے دوسری جو قمت کرنے والی ہے اس کو بتا ہے یا ججس کو بتا ہے تو انہوں نے زیر ججس نے جو کیس انہوں نے ثابت کی ہیں ان کے پاس پروف آئے ہیں تو انہوں نے کچھ ثابت کی ہیں اس لیے انہوں نے جیل میں ڈالا ہے کینے نے اس باپ باپ جو ہے نا باپ ہے چاہے والدہ ہے اس کے مطلب اس کیس کے لیے جو ہوتی ہے نا میں سے ایک بندے کا مار جانا وہ ایک کہانی ختم ہو جاتی ہے ایک جو پتہ ہے کہ آدمی زندہ ہے مسئیبت میں اس مسئیبت کو پچانے کے لیے آئے گا ضرور تو اس کے کیا وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ کاروبار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے عوام بہت تنگ پڑی ہے کاروبار نہیں ہے پھر نوع شریف کی حکومت میں تھا نوع شریف کی حکومت میں کاروبار بہت تھا کرپشن بھی تو بہت تو کوئی بہت نہیں کوئی بہت نہیں یہ بھی کرپشن کر لیں جو چلے گا بس مہنگاء کا مہت نواز شریف نہیں کرتا یہ تو وہ آم کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے وہ آم کے سامنے ہے تو پھر کیوں نہیں وہ ثابت کر کے رہا کیوں نہیں وجہاں پھر بس اللہ ثابت کرے گا نا انشاءاللہ اللہ ثابت کرے گا